بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال جرمنی افغانستان سے نکل گیا بگرام فوجی اڈا افغان فورسز کے حوالے غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی نے افغانستان سے تقریباً دو دہائیوں کے بعد فوجیوں کا انخلاف مکمل کر لیا ہے جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارے آخری فوجیوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے گزشتہ برسوں کے دران جرمنی کے پاس افغانستان میں امریکہ کے بعد فوج کا دوسرا سب سے بڑا دستہ تھا دو دہائیوں میں تقریباً ڈیر لاکھ فوجی تانیات تھے امریکی میڈیا کے مطابق افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈا بگرام ائر بیس اتوار تک خالی کر دیا جائے گا امریکی فوجی جو سامان ساتھ نہیں لے جا رہے اسے تالبان سے بچانے کے لیے تباہ کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر خارجہ کی تالبان رہنماؤں سے ملاقات حکومت ہند نے اس بات کی تربیت کی ہے کہ وزیر خارجہ اس جے شنکر نے افغان تالبان سے ملاقات کی ہندوستان نے سوشل میڈیا پر افغان تالبان کے رہنماؤں کی اس جے شنکر سے ملاقات کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کچھ رپورٹیں دیکھی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر خارجہ نے تالبان رہنماؤں سے ملاقات کی ہے ایسی رپورٹیں پوری طرح جھوٹ بے بنیاد اور منگھڑت ہیں واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے خارجہ سے قطر میں افغان تالبان کے رہنماؤں ملا برادر شیخ دلاور سے ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں تالبان کو بھاری جانی نقصان افغانستان کی وزارت دفاع نے افغان فوجیوں کی متعدد کاربائیوں میں تالبان کے سینکنو افراد کی حلاقت کی خبر دی ہے افغانستان کی وزارت دفاع نے آج اعلان کیا ہے کہ نگرہار پکتیا لوگر گزنی وردک کندھار بلخ جورجان حلمن تخار بدخشان کندوس بغلان اور کپسیا صوبوں میں فوج نے کاروائی کی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تالبان کے دو سو پچاس جنگ جو حلاق اور ایک سو چالیس زخمی ہوئے ہیں الوطہ تالبان نے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے دری اثناء انس کے نام سے معروف تالبان کا سینئر کمانڈر عزت اللہ صوبہ کا پیسا کے زلہ میں افغان فوج کے ساتھ ہونے والی جنگ میں حلاق ہو گیا ہے دوسری طرف صوبہ پکتیا کے مقامی اہددار نے جمعیرات کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے زلہ آرگون میں بم نصب کر کے ایک بڑے پل کو تباہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی آمد معتل ہو گئی ہے افغانستان کے حلمن علاقے میں دھماکہ آٹھ فوجی جانبہ افغانستان کے صوبہ حلمن میں ایک کار بم دھماکے میں آٹھ فوجی مارے گئے ہیں آوانیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حلمن کے صوبائی کانسل کے ترجمان عمر زواق نے اعلان کیا ہے کہ جمعیرات کو زلہ ناب علی کی تحصیل پلسیا کی پلس اسٹیشن کے سامنے ایک پاک کار بم دھماکہ ہوا جس میں آٹھ فوجی جانبہ اور دو زخمی ہو گئے تالبان نے ایک بیان جاری کر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے حلمن کا شمار جنوبی افغانستان کے بد امن صوبوں میں ہوتا ہے جس کے بعض ازلا میں تالبان سرگرم ہیں اور افغان فوجی فوج پر محلق حملے کرتے رہتے ہیں افغانستان میں قبضے کی جنگ جاری ہے افغان فوج نے پلس چوبیس گھنٹے کے دران ملک کے پانچ شہروں کو تالبان کے قبضے سے ازاد کرا لیا ہے کابل میں وزارت دفاع کے جاری کردہ تالبان کے مطابق سرکاری فوج نے صوبہ بغلان کے شہر خوست پروان کے شہر شماری فاریاب کے شہروں خان چہار باغ اور پشتون کوٹ اور بلک کے شہر کلدار کو تالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے رپورٹنگ مطابق تالبان نے پچھلے دو ماہ کے دوران تیزی سے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے افغانستان کے ساٹھ شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اطلاعات ہیں کہ کابل کے نواہی صوبے میدان وردک کے شہر سید آباد اور چک پر بھی تالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ غزنی کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں دوسری جانب افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح نے تالبان کے خلاف جم کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ تالبان کو شکست دینے کی غرض سے سیکورٹی فورسز کی پوشت پناہی کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے اس سے پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اطمر نے کہا تھا کہ ہمیں ملکی دفاع اور امن مذاکرات کو ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے امن مذاکرات کے نتائج کا ہرگز انتظار نہیں کر سکتے افغانستان میں فوج اور تالبان کے درمیان گھنسان کی جنگ افغانستان کے پندرہ صوبوں میں تالبان اور سرکاری فوج کے درمیان گھنسان کی جنگ جاری ہے جس میں تالبان کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے افغانستان کے مختلف علاقوں سے خبر ملی ہے کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں فوج اور تالبان کے درمیان شدید جنگ مسلسل جاری ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان فوج کے جنگی اور غیر ملکی افواد کے ڈرون تیاروں نے تا تالبان کی پیش قدمے روکنے کے لیے تالبان کے ادنوں پر بمباری کی ہے افغانستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہونے والی لڑائیوں میں تالبان کے ایک سو جنگ جو حلاق اور زخمی ہوئے ہیں رپورٹوں کے مطابق گزشتہ روز افغانستان کے پندرہ صوبوں میں فوج اور تالبان کے درمیان جنگ جاری ہے اور فریقین کے جانب سے پیش قدمی کا دعوی کیا جارہا ہے افغانستان کے وغیرد دفاع کے نائب ترزمان فواد اماناللہ کا کہنا ہے کہ غزنی لوگر کندھار فاریاب بلخ خل مند کندوز بغلان بذخشان اور قابل صوبوں میں جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بات صوبوں میں فوج نے پیش قدمی بھی کی ہے فواد اماناللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ دو روز کے دہران تالبان کے دو سو ارتالیس افراد ہلاق اور ایک سو سنتیس زخمی ہوئے ہیں تاہم انہوں نے افغان فوج کو ہونے والی جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا رپورٹوں کے مطابق تالبان نے قابل کے شمال میں واقع سیاہ گرد اور شہنواری ازلا کو سرکاری فوج کی کنٹرول سے لے لیا ہے اور پروان کے گورنر فضل الدین آیاد نے بھی تالبان کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے تالبان نے افغانستان کے کئی شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مکینوں سے بھتہ لینا شروع کر دیا ہے آوانی ایجنسی نے مقامی افراد کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ تالبان نے زاری چار بولک دولت آباد بلخ شولگرہ اور چمتال پر قبضہ کرنے کے بعد سخت احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہر گاؤں کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ چالیس ہزار افغانی تالبان کو دیں اور کسانوں سے کہا ہے کہ وزارات سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بیس فیصد ہمیں دیں ان شہروں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ تالبان نے ان علاقوں کے مرسوں سے کہا ہے کہ وہ داری رکھیں اور عورتیں برکہ کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں تالبان کے اس قسم کے سخت اقدامات نے ایک بار پھر افغانستان میں تالبان کی حکومت کی یاد طاقہ کر دی ہے اس لیے کہ تالبان نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا تھا اور مختلف ہیلے بہانوں سے تاریخی اور ثقافتی آثار کو تاراد کر دیا تھا ناظرین یہ تھی افغانستان کے متعلق اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کمراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات